بڑی عدالت میں بڑے کیس کی آہم سماعت نیب ترامیم کل ادھم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں کی سماعت میں طویل بحث ہوئی بانی پی ٹی آئی نے شکوا کیا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ میں نے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی چیف جسٹس نے واضح کر دیا کہ جج اپنے فیصلوں کی وضاحت نہیں دیا کرتے بانی پی ٹی آئی نے موقف اپنایا کہ نیب ترامیم بحال ہونے سے میری آسانی تو ہو جائے گی لیکن ملک دیوالیہ ہو جائے گا حکومت اور اپوزیشن میں چیئرمن نیب پر اتفاق نہیں ہوتا تو تھرڈ امپائر تائنات کرتا ہے میں کہتا ہوں نیب کا چیئرمن سپریم کورٹ تائنات کرے چیف جسٹس کازی فائزی سے نہ کہا کہ خان صاحب آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں ایک طرف آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف ایمنسٹری دیتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہم سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے مگر ڈائیلوگ سے کئی چیزوں کا حل نکلتا ہے جس سے جمال بندوخیل نے اس تفسار کیا پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں بانی نے جواب دیا فارم سینٹالیس والے ترمیم نہیں کر سکتے نیب کو بہتر ہونا چاہیے کرپشن کے خلاف ایک سپیشل اداری کی ضرورت ہے دوبائی لیگز میں بھی نام آ چکے پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے عرب اور روپے پہلے ہی باہر پڑے ہیں جس سے جمال بندوخیل نے کہا آپ کی باتیں مجھے خوف زدہ کر رہی ہیں حالات اتنے خطرناک ہیں تو سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں جب آگ لگی ہو تو نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے یا نا پاک پہلے آپ آگ تو بجھائیں جس سے اثر من اللہ نے کہا آپ پارلیمنٹ میں کل دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے اختیار کو ختم نہیں کرنا چاہتے بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں بانی پی ٹی آئی بولے دل سے بات کروں تو ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اعلان یا مارشال لال لگا ہوا ہے جس سے جمال مندوخیل بولے کچھ بھی ہو گیا تو ہمیں شکوا آپ سے ہوگا ہم آپ کی طرف آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے نواز شریف کو جیل میں بہتر مرات کا گلہ کیا تو چیف جسٹس نے کہا وہ تو اب جیل میں نہیں ان کا معاملہ کیسے چیک کریں آپ کہیں تو آپ کی سہولیات خود چیک کر آسکتے ہیں ہم کسی کو سرپرائز وزٹ پر بھیجیں گے حکومت کو نہیں بتائیں گے آپ تحمل سے سارا دن بیٹھے اپنا انپوٹ دیا آپ کا شکریہ ایک موقع پہ بانی پی ٹی آئی نے کہا جیل میں کرنل صاحب سب کنٹرول کرتے ہیں جس پر جسٹس جمال بندخیل نے ٹوکا کہ کرنل صاحب نہیں ہوتا بس کرنل ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی کا موقع سننے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا